اسلام علیکم ویورز میرا نام مظفر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظفر مکس ویلوگز تو آج میں آپ کے لئے اپنی والدہ کی ایک بہت ہی فیمس بڑی مزے کی میٹھی ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج میں بنانے جا رہا ہوں بنی ہوئی سیویاں جو کہ بہت ہی پسان بڑی مزے کی ریسپی ہے اور بہت آسان انگریڈنٹس کے ساتھ تیار ہوتی ہے آج کی ریسپی کی بہت سیمپل سی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے انگریڈنٹس کی طرف چلتے ہیں جس کے لئے میں نے علائچیاں چار سے پانچ استعمال کروں گا بریق سیمیوں کا ایک پیکٹ ہے دو عدد ایک گئیں ایک کپ چینی کا ہے اور ایک بڑا کپ جو ہے وہ دودھ کا لے لی ہے تو اب چلتے ہیں ریسپی بنانے کی طرف ایک پین لے لیں گے اور پین کے اندر گھی شامل کریں گے گھی گرم ہو گیا اس میں تین سے چار سبز علائچیاں شامل کریں گے اور تھوڑا سا بھونیں گے اب اس میں سیمیاں شامل کریں گے سیمیوں کو گھی میں پانچ منٹ بھون لیں گے جب تک سیمیاں بھون رہی ہیں ہم دو انڈے باؤل میں پھینٹ لیتے ہیں سیمیاں بھون چکی ہیں ایک کپ دودھ کا جو لیا تھا وہ شامل کریں گے دودھ کے بعد چینی شامل کریں گے دو انڈے جو پھینٹے تھے وہ شامل کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے انڈے ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ انڈا ایک جگہ پہ نہ جمیں خوشبو کے لیے ایک سے دو کترے کھوڑا ایسنس کے شامل کریں گے کھوڑا ایسنس شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو دم پہ رکھ دیں گے اب ہم اس کو پانچ منٹ کا دم لگائیں گے اور آگ کو سلو کر دیں گے سیمیوں کو دم پہ رکھنے سے پہلے میں نے پین کے نیچے ایک توا رکھ لیا تھا جس سے ڈریکٹ ہیٹ پین کو نہیں پڑے گی اور سیمیاں جو ہیں وہ نہیں جلیں گی اور بہت اچھی کوک ہوں گی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہلکی ہلکی اس کے اندر سے جو لک ہے وہ آنی شروع ہو گیا انشاءاللہ بہت ہی پیاری لک آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گا ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے نیچے نہ لگیں اور پھر ہلکی دم پہ اس کو رکھ دیں گے دم کھولیں گے اور اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کریں گے سیمیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہیں اب میں اس کو گارنش کر رہا ہوں تھوڑے سے باداموں کے ساتھ آپ اپنی مرضی کے نارسس میں ایڈ کر سکتے ہیں ویسے تو سیمیاں سادھی اچھی لگتی ہیں لیکن میں نے پھر بھی تھوڑے سے بادام اس میں شامل کر دی ہیں کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کا دل کرے کچھ میٹھا کھانے کو اور جلدی کرے تو یہ دس منٹ کے اندر تیار ہو جانے والی ریسپی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مات بولیے گا اور میرا انسٹرا کا بھی چینل مظفر مکس بلوگ کے نام سے ہے تو اس کو بھی لائک کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ مظفر اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ